لٹریچر ایک ایسی دنیا ہے جس کی ایک ہی بھاشا ہے اگرچہ لٹریچر کئی بھاشاؤں میں لکھا جاتا ہے لیکن جو اس کا ایسینس ہے جو اس کے اندر کی سپیرٹ ہے اس کی اپنی ایک بھاشا ہوتی ہے اور وہ بھاشا جو ہے وہ ان فیکٹ رائٹرز کو نہ دکھائی دینے والے پانی کی طرح دکھتی رہتی ہے جو ریڈر ہوتے ہیں نارملی وہ اتری ڈیپٹ میں نہیں جاتے لیکن جب ریڈرز سمارٹ ہوتے چلے جاتے ہیں جب وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی رائٹرز کی طرح جو انڈر کرنٹ ٹون ہوتا ہے اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لٹریچر کے بارے میں میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ ویو رہا کہ دنیا کے جتنے بڑے سوفیسٹیگیٹر نالج ہوتے ہیں چاہے فلسپی ہو چاہے سائیکالوجی ہو انتروپالوجی ہو سوشیالوجی ہو وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ سمٹ آتے ہیں اس بات کا رائٹر کو بھی سام ٹائم پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ اپنے کریکٹرز کے ذریعے اپنی لینڈسکیپ کے ذریعے سارے نالجز جو ہیں وہ ایک ساتھ ٹرانسپر کر رہا ہوتا ہے اپنی بڑی سادہ زبان میں اسی لیے لٹریچر کے رائٹر پوئٹ جو ہیں وہ فوراں جڑ جاتے ہیں اپنی ریڈرز کے ساتھ اور یہ ہے لٹریچر کا حسن آج میں نے ایک ایسے کپل کو اپنی سٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے جو بہت ہی وائز کپل ہے جو ایک لمبے سمیں سے لکھ رہا ہے پڑھا بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے کیونکہ پڑھنے کا جو عمل ہے وہ ہمارے آخری سانس تک چلتا رہتا ہے میں سواگت کرتا ہوں سٹوڈیو میں ڈاکٹر سنیل شرمہ جی اور ڈاکٹر سنگیتہ شرمہ جی کا بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے دیکھئے خاص طور پر میں جو کنورسیشن آپ سے آج کرنا چاہ رہا ہوں سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں اور اس کی ابتدا کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ آج کی ہماری کنورسیشن وہ اینڈ آف دھا کنورسیشن ہے یہ کنورسیشن جو آگے آنے والے دنوں میں میں کرنا چاہتا ہوں اس کے دروازے کھولنا چاہتی ہے اور وہ کنورسیشن یہ ہے کہ جو آج کا لٹریچر ہے وہ کتنا ہمارے ہندی کے یا ہندوستان کے یا بھارت کے لٹریچر کے ساتھ لگا کھاتا ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ میں تھوڑی سی مجھے بات کرنے کی اجازت اور دیجئے ہوتا کیا ہے کہ ہم جب لڑکے تھے لڑکپن میں ہم پڑا کرتے تھے رام لال کو گرشن چندر کو رجندر سنگھ بہدی کو خشبند سنگھ کو میں ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب میں ایک بات یہاں پہ اور کلیر کرنا چاہتا ہوں جب میں ہندوستانی لٹریچر کہتا ہوں وہ بھلے سے ملیالم میں لکھا جاتا ہوں بھلے سے ہندی میں لکھا جاتا ہوں بھلے سے انگلیش میں لکھا جاتا ہوں بھلے سے وہ پنجابی میں لکھا جاتا ہوں کسی بھی بھارتی بھاشا میں لکھا جاتا ہوں اس کی ایک ہی بھاشا ہوتی ہے وہ ہے لٹریچر کی بھاشا جیسا میں نے اپنے پریچے میں بولا تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بات چیز شروع کرتا ہوں آپ پڑتی بھی رہتی ہیں لکھتی بھی رہتی ہیں بہت بڑی آپ پویٹری کرتی ہیں آپ کا اتنا بڑا پروفائل میرے سامنے پڑا ہے یہ میں دیرے دیرے اپنی ویوز کو بتاؤں گا میں ایک دم سے سارا پروفائل نہیں کھولنا چاہتا بات سے بات چلے گی تو میں اس میں سے جوڑوں گا یہ بتائیے کہ اب آپ امریکہ سے ہوتی ہوئی کینیڈا رہ رہی ہیں نورتھ امریکہ کو آپ اپزرک کر رہی ہیں بھارت میں رہتے ہوئے آپ نے ساری زندگی آپ کی آنکھ بھارتی لٹریچر بھارتی اکیڈیمیا پر لگی رہی آج ہم کہاں ہے ٹوئنٹی فرس سینچی میں ہمارا بھارتی لٹریچر بھلے سے وہ کسی بادشاہ میں لکھا جاتا ہو it doesn't matter to me بھارتی لٹریچر آج کہاں ہے انٹرنیشنل لیول پر کہاں کھڑا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لٹریچر رفلیکٹ لائف اور لائف ایکسپیرینس so it's an expression of the writer's thoughts emotions and personality too تو جو بھی آج لٹریچر لکھا جا رہا ہے وہ زیادہ تر اسی لائنس پہ لکھا جاتا ہے اور میں بھی جو لکھتی ہو وہ بھی میری اپنی پرسنیلیٹی کی ابھی ویکتی اور جو میں دیکھ رہی ہوں میرا نظریہ کیا ہے دیکھنے کا دنیا کی خوبصورتی دیکھنا میں زیادہ چاہتی ہوں instead of the ugliness of the society and of the world اور ایک طرح سے میں اپنے ریڈر کو بھی ایک hope دینا چاہتی ہوں کی زندگی میں دکھ تو ہوتے ہیں لیکن how to you know relate with them and how to overcome those difficulties and adversities of life بہت اچھے ڈھنگ سے آپ نے آج کی conversation کو کھولا کہ آپ اپنے انداز کے ساتھ اپنے ڈھنگ کے ساتھ جس طرح چیزوں کو دیکھتی ہیں جس طرح سوچتی ہیں اس طرح آپ reflect کرتی ہیں اپنی لکھت میں اور یہی آپ کا مند چاہتا ہے کہ دوسروں کی لکھت بھی جو آپ کی نظر سے گزرے ایسا ہی ہو میں بہت آپ سے اگری کرتا ہوں اور میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی جیسے ہم لٹریچر پڑھاتے تھے تو یہی بتاتے تھے جو آپ نے جیسے شروعات کی کہ لٹریچر جو ہے یہ سبھی برانچز کا ایک امالگمیشن ہے and it's not like a separate subject جیسے mathematics ہے physics chemistry unlike all those subjects یہ subject ہے کیسا ہے جو life enhancing ہے اور آپ کو enlighten کرتا ہے and it tells you it you know tells you the way how to live life so this is something that makes literature uncommon and rare and the best ever subject I feel بہت آپ نے کام شبدوں میں بہت اچھے انداز کے ساتھ situation بتائی ڈرس اب آپ کی طرف آتے ہوئے آپ دونوں مل کے سیتو کو بھی edit کرتے ہیں جو ایک بہت ہی بڑی آپ پلیٹ فارم ہے آپ نے ڈرس اب کئی نوولز لکھے پومز کی آپ نے بہت زیادہ پرموشن بھی کی اور خود بھی لکھتے ہیں ڈرس ابا کی پویٹری کی کئی کتابیں چپ چکی ہیں دو ایک تو میرے تک بھی پہنچ چکی ہیں باقی لٹریچر جو آپ کی کلیگ رائٹر کہہ رہی ہیں پتری تو وہ ہیں ہی ہیں ٹھیک ہے لیکن جو آپ کی کلیگ رائٹر کہہ رہی ہیں اس بات کو کیسے آگے لکھ جائیں گے یہ ایک بڑا مہتپون مدہ ہے کی ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم خوبصورتی دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم ایک hope دینا چاہتے ہیں یہ آپ کا پہلے question سے بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے بھارتی ساہت cinema کے اب کیا حال ہیں جو اتنی ساری بھاشاؤں میں لکھا جا رہا ہے اور مجھے پورا وشواث ہے آپ اور ہم اور بہت سارے جو پاٹھک تھے وہ امرتہ پریتم اور کئی سارے نام گنوائے جاستے ہیں خوشون سنگھ ہو گئے بہت سارے نام ہیں پریم چیند ان سب سے ہم سب شروعات ہوئے ایسا ہی ہے جی تو کہیں نہ کہیں ایک ہم نے دیکھا کی سیونٹیز ایٹیز تک بڑے مہتپون لے خواہ کرتے تھے اور بہت اچھے فلم ڈیریکٹر ہوتے تھے ایک جذوہ تھا کی آپ پرگتشیل باتوں کی بات کرتے تھے آپ جس کو وہ بولتے ہیں پرولیٹیریٹ کی اس کو سرو پری سرو پری اس کا مجھے ایک دم یادمی آرہ اس کا ہندی میں سرو پری ہی ہے ہاں جو آپ پرولیٹیریٹ لٹیچر کی بات کرتے تھے ترقی پسند سہیت کی بات کرتے تھے پروگریسیو لٹیچر وہ تو اب نہیں ہے سروہ راج اس کو بولتے ہیں وہ تو اب بند ہو چکا ہے ابھی ویژن کی جو بات آپ نے کی ہے وہ ویژن کی بھی میں بات آپ کو اس سے جوڑتا ہوں کہ خوبصورتی دیکھنے کی جگہ ہے سینیما میں چاہے آپ نیٹ فلکس دیکھ لیا کہیں گے یا ایوین اب بولی ووڈ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک واش روم کا سین دکھا نہیں ہے انہیں اب اس کی کیا ضرورت ہے یعنی خوبصورتی جو ہے جو ایستیٹکس ہے آپ کی بیوٹی کی ایستیٹکس آف انلائٹنمنٹ کی جو بات ہے جو آپ نے بھی کیا ایک اور ایگزامپل بھی اس سے ریلیٹڈ ہی جیسے میں اپنے سٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتی تھی جب شروعات میں فرسٹیئر میں سٹوڈنٹس آتے تھے ویری فریش مائنس کلین سلیٹ تو لٹریچر ان لوگوں نے پڑھا نہیں ہوتا تھا تب تک انگلیش سبجیکٹ ایک ہوتا تھا پر لٹریچر نہیں ہوتا تھا ٹویلتھ کے بعد تو ان کو یہ بتانا ضروری تھا کی what is literature functions of literature کیا ہیں تو میں ان کو ایک ایک اگزامپل دیتی تھی ورڈز ورڈ کا Upon Westminster Bridge جو انہوں نے لکھی تھی پویم وہ لندن کے اوپر لکھی تھی تو میں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ how these two are different the prosaic language and the versaic language تو اگر آپ dictionary میں meaning دیکھیں گے لندن کا تو آپ کو دیکھیں گے کہ it is a capital of England has 28 metropolitan boroughs a port on river themes اس طرح کے details ملیں گے لیکن جب ورڈز ورڈ نے وہ poem لکھی Upon Westminster Bridge تو انہوں نے لکھا earth has not anything to show more fair dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty this city now doth a garment wear the beauty of the morning silent and bare تو اسی لندن کو جب انہوں نے describe کیا versically poetically so he made familiar unfamiliar جو ان کا ایک دہ بھی تھا that was one of his goals Coleridge and Wordsworth had both decided and divided amongst themselves between themselves کی Coleridge unfamiliar کو familiar بنایں گے Wordsworth familiar کو unfamiliar تو اس طرح سے وہ کرتے رہے اور کوئی بھی poem آپ دیکھیں ان کی defodels اتنی beautiful ہے جو انہوں نے definition دی تھی William Wordsworth کی poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility وہ ہی poem کو انہوں نے defodels poem میں justify کر دیا ہے beautifully شروعہ تنہوں نے اسے کی ہے i wandered lonely as a cloud that floats high over hills and when i saw a crowd a host and the mist of golden daffodils and literature literature کو define کرتے ہوئے ایک modern classical poem کو ریفرنس بنائیا اور جیسا آپ students کو بتاتی تھی اسی طرح آپ ہمارے ویورز کو بھی اس conversation میں بہت اچھے ڈنگ سے بتا رہی ہیں جو سنگیتا جی کہہ رہی ہیں اس کانٹین انہوں نے بہت اچھا آخری ایک touching جملہ چھوڑا this is what literature یہ جو literature کی ایک بہت high bench جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے لکھنے والوں کے لئے بھی پڑھنے والوں کے لئے پڑھنے والوں کے لئے یہ جو انہوں سے ہم نے سیکھا ہے ان سے تو ہم نے سیکھ لیا رومانٹک سی ہم لوگ ہیں جو آج لکھتے ہیں ان سے تو ہم نے سیکھ لیا لیکن سمیں رکھتا تو نہیں ہے صحیح بات سمیں کی بہتی دھارہ میں لوگ تو آتے رہتے ہیں اب دیکھئے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کہا جاتا تھا کہ جو رشیان کلاسیکل رائٹر تھے دستو بیس کی میکسم گور کی بھئی یہ انڈ ہو گیا ہے اب اس کے بعد رائٹر نہیں آئیں گے پوئٹ نہیں آئیں گے شیکسپیئر کے بعد اور ان کی جو بات کی فالنگ جنریشن تھی یہی سوچا گیا کہ بھئی اب اس سے بڑی شاعری کیا ہوگی پھر ہم نے گیبریل گارسیا مارکیس دیکھا پھر پیرللی اس سے پہلے ہم نے بھارت میں پریم چند کا اپنے ذکر کیا ٹھیک ہے رام لال آئے اچھا ہر جنریشن میں لوگ تو آ رہے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیا آج کے سامے میں آپ کو اسی لیول کا پاور فول لیٹرچر نظر آ رہا ہے جس کی طرف سگیتہ جی اشارہ کر رہے ہیں یا لگتا ہے کہ یہ کام کام ہو گیا یا بند ہو گیا دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ کافی اچھی چرچہ آگے بھی ہو سکتی ہے مجھے تو یہ لگتا رہا ہے جیسے میں نے اس پوائنٹ پہ پھر میڈم سے باتچی چروع ہو گئی تھی کہ ایٹیز نائنٹیز کے بعد جو ہے جو ڈی ریڈیکلائزیشن ہوا ہے across the world تو وہ والی بات تو اب نہیں رہی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا دی ریڈیکلائزیشن لٹرچر میں آپ کیسے لٹرچر میں جیسے ایک ایٹیز نائنٹیز تک ون تھرڈ جو تھی دنیا وہ ریڈ ہوتی تھی پروگریسیف تھی ٹھیک اور مارکسسٹ ہوتا تھا جیسے سات راپ لے لیجئے ٹھیک پھرے بعد میں ان میں ڈیوییشنز آئے سب چیزیں نہیں لیفٹیسٹی تھے جی تو وہ جو ایک جذوہ تھا چاہے وہ ہندی بھاشا ہو چاہے وہ بنگالی ہو چاہے وہ اردو ہو فیض احمد صاحب کو جی جی ان سب نے کیا کیا ایک جو سروہارہ ورگ جو تھا جو ایک عام زندگی کی جو ایک کشش تھی جو مٹی کی جو خوشبو تھی جو محنت لوگوں کے بارے میں جو لکھا جاتا تھا جو انہیں زبان دی جاتی تھی انفورچنیٹلی ٹوینٹیز میں اور پچھلے دس پندرے بیس سالوں سے جو ایک ریفکیشن ہوا ہے جو مطلب مارکٹ فورسز اب اتنی سٹرانگ ہو گئی ہیں اگر آپ پچھلے بیس سال سے دیکھیں گے سب ہر آدمی اس لائن میں لگا ہوا ہے کہ میں بیس سیلر ہوں نمبر ون ہوں ایمیزون کو کوٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ یہ اپنا ہی صرف پرموشن ہے بھارشاہ بھی انڈین انگلیش جو ہے اس میں جو پویٹری لکھی جا رہی ہے خاص طور سے اور جو میں از این ایڈیٹر دیکھتا ہوں جو بھی میرا لیمیٹڈ پلیٹ فورم یا میرا ایکسپیرینس ہے وہ کہیں سیلف ریفلیکسیو ہو گئی ہے آپ لینگیج کی بات کرتے ہیں سیلف کہاں چلا گیا ان سے جوڑتے ہوئے ڈیفوڈل کہاں غائب ہو گئے کلائمیٹ فکشن اگر آ رہا ہے تو کلائمیٹ پویٹری میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہم ہم ارجنٹلی ریفلیکٹ کر رہے ہیں ساہیت پہ واپس لوٹتے ہیں تو وہ سارے جو ایک صحیح جو وارث کی جو آپ نے بات کہی ہے وہ کیوں نہیں اُبھر کے آ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم پرائزز کے چکر میں لگ گئی ہے کہیں نہ کہیں ہم نے فیسٹیولز میں جا کے شامل ہو گئے کہیں نہ کہیں ہمیں ایک پیچیک بڑا چاہیے تو یہ ساری چیزیں کہیں اس کو جو اس کی جو ایک بیسک سپریٹ ہے ساہیت کی جو ایک questioning attitude ہے جو اسٹیٹس کو کو جو پوچھا جاتا ہے جو ایک مزدور آدمی کا درد بولا جاتا ہے جو میڈل کلاس میں جو یہاں پر بھی میں نے آکے محسوس کیا نورت امریکہ میں ہے کہ اچانک سے ایک امیگرنٹ آیا یہاں پہ اٹھارے بیس سال کا بچہ اے بچی یہاں پہ ہندوستان سے کہیں بھی سے بھی اور وہ کچھ اور سپنے لے کے آیا اور اچانک آٹھ چھے ساتھ آٹھ مہینے بعد اسے آپ فون پہ آپ نے اس کو دسمس کر دیا ڈاؤن سائز کر دیا وہ درد کیوں نہیں آ رہا ہے ہماری poetry میں ہمارے cinema میں ہماری writing میں ہمارے journalism میں یہ سارا درد کہاں غائب ہو گیا ہے تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وارث آئے گا کہ اس سب طرف ہے لیکن یہ جو strong ریفیکیشن کی tendencies ہیں جو مارکٹ جو ہے جو ایک آپ کو fragment کرتا جا رہا ہے خوبصورتی کی بات ہوئی بھاشا کی بات ہوئی وہ سب آدھش ہمارے سامنے ہیں رومانٹکس کے دیکھیں رومانٹکس جو تھے ان کا influence سب بھاشاؤں میں آیا بعد وہ کہیں زندگی سے نہیں بھاگے انہوں نے industrialization کیا بہت بھاری ورود کیا تھا وہ ورود کیوں نہیں آ رہا look back in anger سب آس بانڈ کا جو پلے انگلینڈ میں اتنا ایکونک تھا وہ کیوں نہیں ان کے وارث کہاں چلے گئے کیونکہ ہر آدمی بھکر میں پرائیس کے پیچھے لگا ہوا ہے سیل پرموشن میں لگا ہوا ہے community تو absent ہی ہے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ vision سے میں جوڑ کے پھر میں آپ پہ واپس آتا ہوں دیکھئے beauty گائے ہو گئی جو میں کہہ رہا تھا aesthetics of enlightenment aesthetics of hope aesthetics of beauty سب گائے ہو گئی اور ہم کیا آپ promote کر رہے ہیں ہم dystopia promote کر رہے ہیں اور last کا میرا point is question پہ جو آپ میں بہت اچھا پوچھا اگر آپ netflix دیکھتے ہیں netflix کا ایک بہت formula ان کے screen پہ آ جاتا ہے اگر آپ ساتھ دن بھی ایک چھوٹی سی research کریں ان کی جو latest releases ہیں یا جو ان کی فلمیں rerun ہوتی ہیں repeat ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس پہ لکھ کے آتا ہے warning کے روپ میں کیا لکھا ہوتا ہے violence sexual content abusive language nudity یہ ان کا ایک common template ہے اور کیا ہم promote کر رہے ہیں netflix جیسی big company سے کیا ہمیں vision دیا جا رہا ہے اپنی society اور community کی murder mysteries crime drugs اور کہیں بہت rarely کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے anti hero hero بن کے سب کو challenge کر رہا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے ختم کر دیتا ہے اس میں آپ کی community کہاں چلی گئی آپ کی solidarity کہاں چلی گئی آپ کا vision کہاں چلا گئے آپ کے وہ جو شبد کہاں گئے جو سربارہ ورک کو ایک ہمت دیں آپ مدھیم ورک ہیں آپ سربارہ ورک ہیں نہیں ہیں لیکن آپ کو وہ شبد ساہتکار آکے like a parent like an elder brother like a guardian like a philosopher آکے آپ کو انگلی آپ کی پکڑ لیتا اور آپ کو ہمت دیتا ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب نسل ہیں mirror of society بولا جاتا تھا literature should be mirror of society یا poetry is a criticism of life Arnold بولے تھے Matthew Arnold تو وہ ہونا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں pain بھی reflect ہونا چاہیے جو آج کل بچوں کا جو migrains آتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح کے اور جو بھی ہیں subjects ان کو بھی اٹھانا چاہیے دیکھئے میں conversation میں واپس آتے ہوئے میں آپ سے کوئی سوال نہیں پہنچ رہا ہم conversation کر رہے ہیں آپ اس میں اور ہم میری کوشش ہے کہ آپ جیسی ہستیوں کے ذریعے ہم viewers کو بتائیں کہ ہمارا literature آج کہاں کھڑا ہے آپ نے بڑے touchy points اٹھائیں آپ نے literature کے بینچ مارک پہ question اٹھائیں آپ نے literature کے پیرامیٹرز پہ question اٹھائیں آپ نے literature کی credibility پہ سارے سوالات اٹھائیں آپ نے بتایا کہ جو literature کو آگے carry کرنے والے بڑے بڑے یہ نام ہیں جیسے نیٹ فلکس ہے یہ ultimately کس بات پہ ہی focus کرنا چاہتے ہیں یہ warning دے رہے ہیں نیو ڈیٹیٹی crime blood مگر اس میں society کہا ہے کیا یہی society ان کا یہ کہنا ہے اگر ہم اپنا پاؤں ان کے جوتے میں ڈالیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ بیچتے ہیں جو بکتا ہے بکتا ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ کیا دوسرا مال یہ بیچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جیسے ٹیگور کا ایک زمانے کا literature ہوتا تھا جیسے میکسم گورکی نے کوئی یہ نیو ڈیٹیٹی اور کرائیم پہ ہی تو نہیں لیکھا وہ تو سماج کے بارے میں تھا یا جارج آر ویل کا جو تھا ٹھیک ہے مطلب آپ یہ سارے ایون ارنسٹ ہیمنگوے کا نوول وہ ایک بھوڑا شخص اور سمندر چھوٹا سا نوولٹ جو سمجھا جاتا ہے دنیا میں کہ شاید یہ جو سمجھا جاتا ہے جو سمجھا جاتا ہے جو سمجھا جاتا ہے جس میں ایک بچہ ہے ایک بابا ہے سمندر ہے اور کچھ مچھلیاں ہیں ٹھیک ہے اس میں نہ تو کرائم ہے نہ اس میں کوئی کارٹل دکھایا جا رہا ہے سٹراغل آف ٹائم ٹھیک ہے نا اس میں کوئی مطلب وہ سیکس کے سینز ہیں اس کے باوجود وہ دنیا کے وان اف تا لیڈنگ نوولز ٹھیک ہے اچھا گارسیا مارکیز کو پرانی بات نہیں ہے نائنٹین ایٹی سکس من کو نوبل پرائز ملاتا جیتے رہے بہت سالوں بعد تک ان کا بھی نوول وان ہنڈرڈ ڈیئرز اف سالیچیوڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اچھا یہ جو بہت آپ اہم نکتہ اٹھا رہے ہیں آج تو ہم کچھ بات چیت کریں گے ہی کنورسیشن لیکن یہ ہمیں کنورسیشن جاری رکھتے ہیں جی اپنی ویورز کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ جو نیٹ فلکس میں لیٹریچر ہے وہ انفیکٹ لیٹریچر نہیں ہے وہ سمتھنگ ایلس ہے آئی ٹونڈ نوو وہ کیا ہے نہیں وہ خاص طور سے ایک خاص ڈسٹوپین جو ویو ہے نا جی وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ایک تو ڈسٹوپین ہوتا ہے نا دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم شو کیا کر رہے ہیں آج کی دنیا کے جو کامپلیکس ایشوز ہیں آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا جو مائیگرینٹ اور امیگرینٹ بچے کینیڈا میں آ رہے ہیں تو یہاں پر جو بچے آ رہے ہیں میرے پاس کوئی کہانی نہیں ہے کہیں میں پڑھ سک ہوں سوائے دو تین کہانیاں میں نے پڑھی ہیں جس میں یہ بتایا جائے کہ کیا کر رہے ہیں میں نے ڈاکٹر سب ایک کینیڈین آرثر سے پوچھا کوٹ آنکوٹ جس کو وائٹل کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے ملک میں یعنی کینیڈا میں اتنا ہم امیگرینٹس آ رہا ہے ایز ایک کینیڈین سیٹلر آرثر آرثر have you ever thought writing something on this new people ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں نے کہا تم کیا لکھتے ہو اس نے کہا میں تو یہ لکھتا ہوں کہ میرا امریکن ٹیلیویشن پہ سیریل کس پہ بن سکتا ہے تو میں نے کہا ہم ایک ایک سوسائیٹی میں رہتی ہوئی ایک دوسرے سے ہمارے رائٹرز کو تمہاری دنیا کا نہیں پتا اور تمہیں جو نئی آنے والی امیگرنٹس کی دنیا آئے ہیں ان کا نہیں پتا میں اپنی بات چیز تھوڑی زیادہ شامل کی لیکن آپ نے مجھے میں اس پر رسپونڈ کروں گا آپ کو دیکھئے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں دیکھئے آپ کے بڑے بڑے جو مارٹس ہیں وہاں کون سرب کر رہا ہے کافی آپ کو کون دے رہا ہے وہی بچہ آکے دے رہا ہے ان نظر تو چاہیئے نا اس سے ایک اور مدہ سامنے آتا ہے کہ ہم واقعی non humanist نہیں ہو گئے ہیں as writers as a community پہلے یہ سب categories میں نے نہیں سنی تھی اب یہ کیا ہے fantasy کی باتیں ہوتی ہیں جی جی تو یہ fantasy کا genre کیا ہے پھر آپ vampires کی باتیں کرتے ہیں آپ fifty shades of grey کی باتیں کرتے ہیں اس پہ آپ پورا کا پورا ایک film بنا دی جاتی ہے ہر آدمی کی اتنا یہ بڑا مارکٹ ہے وہ پہلے سوچتا ہے کہ ان کی کیا templates ہیں اس پہ میں کتاب لکھوں اب پھر وہ میں سینیما میں پہنچ کے میں پیسے کما لوں میں ہیمنگوے کے پاس واپس آتا ہوں انہوں نے ورلڈ وار میں ایمبولینس چلائی ان کے پیر میں چھوٹ لگ گئی اور ان کا کیا تھا جو مجھے most inspiring بات ان کی لگتی تھی جو آپ نے ان اولڈ مین اینڈ دسی مینگو انہیں بتایا دہ مین کین بی دیسٹوائید بٹ نیور دیفیٹید وہ ای شولوکھوپ تک آپ لے جائیے وہ ای میکسیم گورکی تک لے جائیے میکسیم گورکی کی ایک کہانی ہے بارت وافی نیو مین وہ جہاں پہ بچارہ اس ای ٹرائمپ میکسیم گورکی ایک مہلہ جو بچاری غریب ہے اور وہ لیور میں آ گئی ہے اور کوئی ہے نہیں اور وہ بچائرہ اس پہ تھوڑا سا آنکھ کی نیچے کر کے اور وہ ایک اس کے بچے کو wilderness اس سے خوبصورت کہانی کوئی مجھے نہیں لگی کی کیسے ایک writer involved ہے سخ دخمی community کے چاہے وہ ہیمنگوے ہو یا گورکی ہو یا کوئی ہو وہی لوگ بڑا literature لکھ سکتے ہیں اور انہی کے وارث وہ لوگ بن سکتے ہیں جو اس sensibility کو inherit کریں یا کوشش کریں کہ ہمیں ان باتوں کو ان values کو واپس rehabilitate کرنا ہے یہ جو commercialization literature کا ڈاکٹ سبا میں آپ کی طرف conversation میں واپس آ رہا ہوں یہ بہت بڑھ گیا اچھا یہ بھارت میں بھی مجھے بہت بڑھتا نظر آ رہا ہے اچھا بھارت کی جیسے میں نے کہا انگلیش بھی بھارت کی یہ اب باشا ہے میں نے پچھلے ساتھ ایک novel پڑھا دیپتی کپور کا وہ بھی وہی ڈلی کا گینگ اور یہ وہ سب اسی پہ ہی ہے وہ خود سپین میں رہتی ہیں ریزنیبل تھا novel لیکن مجھے فیل ہو ایسی طرح میں نے کچھ اور novel بھی پھر خریدے میں بھارت گیا پھر میں نے پڑھے مجھے لگا کہ وہاں پر بھی یہ جو نیٹ فلکس کا جو idealism ہے رائٹرز کے پاس کہ ہمارے اس novel پر ایک فلم بنے گی سیریل بنے گا whatever اچھا اس سے اس سوچ سے ہٹ کے بھی کچھ لکھنے والے لوگ آپ کو کبھی نظر آئے بھارت میں ہاں باہر سے تو ایسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں پر دل میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہریکی یہ اچھا ہوگی کہ سکسیسفل اتنا سکسیسفل ہوں یعنی یہ پیرامیٹر ہوگی ہے تو سکسیسفل کا ہاں بلکل name and fame is their criteria rather than to give good messages through literature ڈھیک ہے اچھا یہ یہ ایک issue جو ہے کیا جو بھارت کے fashionable writers quote-unquote میں fashionable کہوں گا نا جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں بیکھنا چاہ رہے ہیں international publishers صرف ان کا یہ جو ہندی میں ملیالم میں لکھ رہے ہیں میں کچھ کو recent پڑا مجھے لگا کہ وہ تو ابھی بھی دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بالکل جڑے ہیں ہاں وہ جڑے ہوئے تو ہیں زیادہ ہی جڑے ہوئے ہیں انگلیش رائٹر سے لیکن پھر وہ ہی ہے کہ وہ ان کی پہنچ کم ہو جاتی ہے limit ہو جاتی ہے اور اگر translation ہوتا ہے تو اتنا بڑیا نہیں ہو پاتا ہے جتنا ہونا چاہیے spirit کھو جاتی ہے اس کی ریل ٹیکسٹ کی spirit جیسے فروسٹ نے کہا ہے کہ poetry evaporates once translated تو ان کا یہ کہنا تھا تو اس طرح سے translation میں اچھے translators ملنا تو بہت مشکل ہے poetry میں تو مشکل ہے میں سمجھ سکتا ہوں اب دیکھئے جو بڑے رائٹرز ہیں آج کے دنیا کے گیبریل گارسیا مارکیز کا میں نے نام لیا گنٹر گراس کی آپ کتابیں دیکھتی چیئے حوزے سارا ماغو جو پرچگیز رائٹر ہیں آپ ان کی کتابیں دیکھتی چیئے پھر ابھی یہ ریسنٹ جیپنیز رائٹر ہیں مراکی مجھے نام ان کا ٹھیک سے میں نے ان کا نوول پڑھا تھا ایکیو ایٹی فور وہ بہت اچھا لکھتی ہے اچھا اب یہ چائنیز ما جیان ادھر رہتے ہیں لنڈن میں رہتے ہیں چائنیز میں لکھتے ہیں ابھی مرے ہیں لمبی عمر پاک ہے ملان کونڈیرہ اچھے ان سب نے تو انگریزی سے ہٹکے ہی لکھا ہم تک تو انگریزی میں پہنچا اور ترجمے میں پہنچا اور وہ جو آپ نے فراسٹ کی بات کی کہ ترجمے میں وہ کھو جاتا ہے اور جاتا ہے فلیور جو ہے وہ اسنس غائب ہو جاتا ہے وہ پویٹری میں تو میں مان سکتا ہوں لیکن جو ہمارے پاس فکشن میں ہوا اس میں تو نہیں مرا ٹھیک ہے وہ اتنا شاید رچ نہیں ہوگا اگر ملان کونڈیرہ نے چیک میں لکھا جو نوول وہ اگر فرنچ میں آیا پھر انگریزی میں آیا اس کے باوجود اگر میں رچ دکھ رہا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اوریجنل تو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے اچھا تو آپ کی سپیشیلٹی ذرا پویٹری سے آدھا رہی ہے آپ کی باتوں سے بھی دکھتا ہے آپ کے ریزیومے سے بھی دکھ رہا ہے کہ آپ بہت پویٹری میں ڈیپ ڈاؤن رہی ہیں آج بھی ہیں شاعری کیسی ہو رہی ہے بھارت میں کیا آپ کی نظر ہے چونکہ سیٹو کو بھی آپ کرتی ہیں تو آپ کی نظر سے شاعری تو گزرتی ہوگی نہیں اتنا تو ہندی کی اور اردو کی شاعری میں دلچسپی میں نہیں لے پائیں مجھے اتنا ٹائم کانسٹرینٹس رہے لیکن انگلیش میں جو لکھا جا رہا ہے وہ کیسا ہے ہاں انگلیش کا تو اچھا ہے خاص طور پر جو بھارتی مول کے لوگ ہیں وہ جو انگلیش میں لکھ رہے ہیں شاعری کر رہے ہیں آپ بھی تو انگلیش میں شاعری کر رہی ہیں ان کی شاعری اگر آپ کی نظر سے گزرتی ہے تو آپ کی کیا ہوپس ہوتی ہے یا کیا انٹیسپیشنز ہوتی ہیں پڑھیاں لکھی جا رہی ہے پر اتنا سینسبلی پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ نئی لکھ پا رہے ہیں لوگ اور مطلب اس کو جان بوچ کے کچھ سبلائم بنانے کی کوشش کرنے میں وہ بہت فریگمنٹڈ ہو جاتی ہے اور آج کل فری ورس اور بلینک ورس تو چلی رہے ہیں تو تو رائم تو پہلے ہی ہوتی نہیں ہے تو رائم بھی نہیں ہوتی ہے ساتھ میں کافی اس کو ویگ ٹائپ کی پوئیٹری ہو رہی ہے پر ابسٹریکٹ کسیم کی جیسے ہم ایک زمانے میں کہتے تھے تو وہ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی پھر بھی فلیور آپ کو لٹریچر کا ملتا ہے آہا افکورس پوست مارڈنسٹ لٹریچر اور وہ تو سب ہے ہی اس کا الگ فلیور ہے تو مطلب that is part of it and we have to accept change تو ہم کلاسیکل پویٹری ہی لکھی جائے گی اب تک بھی کلاسیکل پویٹس کو بھی اس طرح سے تو کرٹیسائز کیا ہی گیا تھا کہ ان کی بھی فارم کے اوپر اتنا زیادہ ایمفیسز رہتا تھا کہ اسپریٹ خو جاتی تھی کہتے تھے اور بہت زیادہ ایرسٹوکریسی کے اوپر اور وہ لکھتے تھے پر مارڈن پویٹس کا فارشور اب چینج ہو گیا ہے شفٹ ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ پویٹس ہیں جو اچھا لکھ رہے ہیں اور سدیپ سین ہوئے یہ اور کچھ رائٹرز ہیں جو ریل میں اچھا لکھ رہے ہیں آج بھی بلکل ٹھیک ہے میں نے بھی پیچھے بات کی تھی کوئی وارث ضرور ہوتا ہے تخت خالی رہا نہیں کرتے تو وہ تو بات پکی ہے کہ تخت خالی رہیں گے کنورسیشن میں میں آپ کا وہ نکتہ واپس لہ رہا ہوں جو آپ نے بات کی کہ آج سے پچاس سو سال پہلے ایک آئیڈیالوجی ہوتی تھی مجھے یاد ہے بھارت میں پروگریسیو رائٹرز ایسیشن بنا پھر وہ آپ نے سرخ نظریہ کی بات کی مجھے کوئنسیڈنٹلی کچھ سال سرخ نظریہ والی دھرتی میں موسکو میں سوویٹ یونین میں رہنے کا اتفاق ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے سرخ نظریہ کو مرتے دیکھا اور وہاں پہ رائٹ لیفٹ کی جو ڈیبیٹ تھی وہ اس میں چینج ہو گئی کہ اب ریشنل کیا ہے اور اررائشنل کیا ہے اچھا اب جو آج کے مارڈرن ویسٹرن ورلڈ میں اور بھارت میں بھی رائٹ لیفٹ ابھی بھی اس پہ بات ہی چل رہی ہے لیکن ایشو اب یہ ہے کہ ریشنل کیا ہے لیفٹ والے بھی رائٹ والے بھی آج کل کبھی کبھی ریشنل ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی باؤنڈریز اس طرح کی نہیں رہی ہیں مطلب آپ ایک دم سے یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ بلکلی بیکار لکھا جا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سینسبلی لکھ بھی رہے ہیں لیکن وہ ہی ہے کہ زیادہ ایسے لوگ نہیں بچے ہیں جی تو ڈاکس آپ دیکھئے اور کچھ نیرو ٹیمز لینے لگے ہیں جیسے ابھی اس میں بھی جمپا لہری وغیرہ جو آئی ہیں نیم سے تو یہ بات ہی مجھے لگتا ہے کہ اوپینین ایٹڈ رہتی ہیں وہ اور زیادہ ان کی لائف ایکسپیرینسز کے اوپر ہی وہ بیس کرتی ہیں جمپا لہری کا آپ نے نام لے لیا تو بہت سارے اس نسل کے اس طرح کے جو نئی رائٹرز ہیں شفق ایلی ہیں غالبا اگر میں نام ٹھیک سے لے رہا ہوں میں نے کئی نوول پڑے ٹرکش بیک گراؤنڈ کی ہیں کاملا شمسی ہیں پاکستانی بیک گراؤنڈ کی لندن میں رہتی ہیں اچھے ان کو میں پڑھتا ہوں تو اچھا لکھتی ہیں یہ سب یا لکھتے ہیں مگر جیسا آپ نے کہا کہ وہ اپینینیٹڈ زیادہ ہیں ایک طرح سے وہ اتھارٹیرین مجھے سم ٹائم فیل ہوتے ہیں کہ وہ مطب میں چھوٹ چھوٹے بچوں کو یونیورسٹیوں کے ینگ بچوں کو دیکھتا ہوں ہوا ٹھیک ہے وہ ہی بند کیا ہوا ہے میں میں ٹھیک ہے مطلب لائف ایکسپہرینس کے اوپر زیادہ لکھتے ہیں انویکسنیل شرمہ مانوٹار جو ان کی نوول ہے انتائرلی دفرن ان پید روزہ سمید کمہ پڑھتا ہوں مجھے سمیدہ کی طرف نہیں اندھائی تنوول آپ نے میری مشکل اちان کر دی مر صرف آنے ہی وانا تھا آپ نے بہت سارے نور دکھی توہ هستی ever whenom v jak t uphold Salman Rushdie even his writings are based on his life experience then there are uh you know snatches of his life were spread over his works but in this case it is nowhere to be found so it is very objective and universal in nature. So he will tell you more. دوکٹر سنیل شرمہ دیکھے دونوں میں مجھے نظر نہیں آیا کہ کہیں دوکٹر سنیل شرمہ ہے. کچھ اور ہے. کوئی اور دنیا ہے. دوکٹر سنیل شرمہ ہمارے ویورز کو اپنی conversation میں جو آج کی ہماری ہو رہی ہے. تھوڑا سا پریچے خود دیجئے. میں بہت بریفلی جو آپ نے پہلا پوائنٹ کہا نا مارکسزم اور اس کے مارے میں بہت کیکلی میں اسے سمپ کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ ڈیبیٹ ڈیلیبریٹلی شروع کی گئی ہے. مارکسزم کو لیفٹسٹ آئیڈیولوجی کو ڈسکریڈٹ کیا گیا اور روس تو خیر انہوں نے ختم ہی کر دیا. اتنی زیادہ فورسز سٹرونگ ہیں امپیریلسٹ. اچھا دوسرا پوائنٹ اس سے یہ جوڑا ہوا ہے کہ مارکسزم سے پہلے بھی مارکسزم ہوتے تھے انہوں نے شیکسپیر کو بہت کوٹ ہیا تھا مارکس نے. تو یہ ایک ایمپاورنگ آئیڈیولوجی رہی ہے جو ایک عام آدمی کی بارے میں اس کے سکھ دکھ اور اتحاس کیسے آگے بڑھتا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے. تو یہ کیا ریشنل ہے اور کیا ریشنل ہے یہ پورا نیریٹیو کو کون چلا رہا ہے وہ پہلے دیکھنا ہے ہمیں. وہ آپ کا پائنٹ ہو گیا. ہندوستان میں اگر ہم لوٹتے ہیں تو دیکھیں دلت سائت برابر کوششن کرتا رہا. ہیجیمنی کو پاور اسٹرکچرز کو آج بھی کر رہا ہے. فوک تھییٹر انڈیا کا کافی سٹرونگ ہے. اور بھارتی بھارشاؤں میں ابھی بھی جو آپ نے کہا نا مٹی کی خوشبو وہ وہاں میں دکھتی ہے. انڈین رائٹنگ جو ہے ان انگلیش وہ سمہو مجھے اس میں مٹی کی خوشبو بھی نہیں آتی. مجھے نہیں ایسا فیل ہوتا. ہو سکتا نا غلط ہوں. اچھا میڈم کے اس پہ پوائنٹ پہ آتے ہیں کی جو بھی بڑے نام ہیں انہوں نے اپنی ایک ریڈرشپ کریئیٹ کی ہے. انہوں نے اپنی اپنی نہیں ٹھیک ہے. وہ اپنی کچھ پولٹیکل سپیکٹرم میں اتنے آگے لوگ نکل جاتے ہیں کہ لٹریچر پیچھے رہا جاتا ہے. پولٹس اور ایکٹویزم آگے پیچھے. انہوں نے کیا کیا ہے? انہوں نے اپنی اپنے ریڈرشپس کریئیٹ کی ہیں اور اس کو پرموٹ کرنے والے ایک بڑی لابی ہے. اچھا مائنو ٹار پہ آنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلوا دوں میرے دوست جو تاہیر گھورا ہیں. جی اب آپ وہ بہت اچھا اپنیاز لکھے ہیں. اور ان کے جتنے بھی اپنیاز اور میں نے تو انہوں نے ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا. وہ ہوا ایسا کچھ کی پتہ نہیں کہاں سے کچھ اندر یہ زنون آیا کہ یہ قویتائیں تاہیر اسلام گھورا جی کی مجھے ٹرانسلیٹ کرنے ہیں. یا ان کا الباکستان جی وہ ہے. یہ اپنیاز اب نہیں لکھے جا رہے ہیں. یہ وہ وارث ہیں. یہ اپنیازوں کے عوارے میں اگر کہوں یہ وہ وارث ہیں جو کی گورکی کے جو کی مارکریس کے ہیں جو پکیسو کے وارث ہیں اسی پورے ٹریڈیشن میں پرمپرہ میں مائنو ٹار ہے. مائنو ٹار ان فیکٹ پکیسو کی ایک پینٹنگ سے انسپائر ہے. ہم. اب بعد میں وہ تو مِتھک تھا ہی. اس کو انہوں نے سپینیش وار میں ایمپلوئی کیا. سارے کا سارے ان کا جو تھا پینٹنگ جو تھی وہ پوری طرح سے اس میں ایک پلٹیکلر آئیڈیلوجی تھی. ایک کمیٹمنٹ تھا. ساتر کے ابھی آپ کو بھلے ڈیویشن جیسے میں نکاح ہو جائے. مائنو ٹار ہو یا آپ جیسے اپنیسکار جو ہیں جب ہم اسٹیٹس کو کو کوششن کرنے لگتے ہیں. تو ہمارا سیلف جو ہے وہ صرف ایک میڈیم بن جاتا ہے. ایک صرف observe. ہم اپنی باتیں نہیں کرتے. کیونکہ ہم جو ہیں جیسے میڈم نے کہا کی سیلف اتنے امپورٹنٹ ہے ہی نہیں. آپ تو صرف ایک پروسس کر رہے ہیں. جیسے یہاں پہ ایزے ہوسٹ آپ چیزوں کو کانورسیشن کو گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے بات کروں ایزے اپنیسکار تو ہو سکتا ہے آپ کا ایک الگ پرسپیکٹیو رہے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں جب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا رول کیا ہے. آپ کا رول اپنے بارے میں نہیں ہے. آپ کا رول جو ایک limited بھی ہے اس کے بارے میں نہیں ہے. ہمیں power structures کو ہمیں جو اس طرح کا vision ہے اس کو challenge کرنا ہے. واپس اسی پوائنٹ پہ کی ایستھیٹک جیسے میڈم نے کہا ایستھیٹکس آف enlightenment ایستھیٹکس آف hope دینا اور کیا کریکٹر کیا نہیں ہے. اگر واقعی society پوری طرح سے ڈسٹوپین ہے تو ہم کیا بیٹھ کے کر رہے ہیں. کل کو اگر مجھے معنوم پڑے کہ مجھے کوئی terminal انیسے میں کیا گھر میں بیٹھا رہوں گا. میں تو پورے کے پورے measures لوں گا نا. اگر مجھے fire کر دیا جائے گا کیا میں job نہیں کروں گا. اگر میں isolated ہوں تو میں community کی search نہیں کروں گا پھر. تو یہ ساری آوازیں کیوں نہیں آ رہی ہیں. لیکن خوشی یہ ہے کہ آپ جیسے اپنیاسکار بھی بیٹھے ہیں جو لگاتار اس narrative کو اس ریفیکیشن کو اس commodification کو اور rat race کو question کر رہے ہیں. اب آخیری point یہ آتا ہے minotaur تو آپ پڑھ لیجیے گا تو ہم کبھی اور میں اپنے بارے میں کیا بولوں. وہ سارا کا سارا ایک وہ ہی تماشا ہے کہ یہ ایک marxist کیسے وہ marxist leader بن کے اور پوری country کو loot ڈالتا ہے اس کے بعد وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ ایک ایسے island میں پھنج جاتا ہے جہاں پہ پھر وہ لوٹ نہیں سکتا اور وہاں پہ وہ colonialism ایک نئے قسم کا شروع کر دیتا ہے. اور آپ کو آج چلیے ہوگا یہ اپنیاسکو last year دو international awards ملے. جب یہ consider ہو رہا تھا اسی time میں شری لنکا میں جو میں نے epilogue میں دکھایا تھا کہ پریزیڈنٹ بھاگ رہا ہے وہی سیناریو اس میں دکھایا گیا تھا. تو اگر ہم واپس آپ پہ میں آتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کے اپنیاسوں کی بات کریں ہم یہ narratives کو توڑیں تو ہم ضرور یہ dystopia ہے یہ سب چیزوں کو ہم یہ proof کر سکتے ہیں کہ یہ صاحب ایک وہ کام کرتا ہے جو آپ کے self کے وارے میں نہیں بات کر رہا ہے یہ صاحب آپ کو امید دیتا ہے اور solidarity کی feeling دیتا ہے community کی feeling دیتا ہے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ ہے یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ conversation ہے ہم جتنی بھی کریں کام ہوتے ہیں اور literature کے بارے میں ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ literature پہ جو conversations ہوتی ہیں وہ coffee shops میں چھے چھے گھنٹے چلتی ہیں coffee shop اللہ کہتا ہے بھئی اب میں بند کر رہا ہوں تو میری جان چھوڑو چلو poets کو نہیں ہے ہمارے جو views ہیں انہوں نے unfortunately اب اپنا ایک attention span کا ایک time بنا رہا ہے صحیح ہے views وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ باتیں تو اچھی لگ رہی ہیں اس کی دوسری قسط میں اب باقی باتیں کیجئے جی جی تو ہم کئی قسطوں میں یہ بات چیت کریں گے میں خاص طور پر آج touch نہیں کر سکا اپنی conversation میں لیکن کریں گے ہم آگے چل کے کہ جو criticism لکھا جا رہا ہے بڑی important بات ہے وہ criticism بھی وہ نہیں رہا involving criticism نہیں رہا وہ criticism بھی آج کے parameter کے مطابق بن گیا ہے کہ کس طرح یہ نیٹ فلکس پہ یا دوسرے جو میڈیا ہیں اس سے ملتے جلتے اس پہ کتنا fit ہوتا ہے تو ہم یہ بات چیت آج اتنے ہی کر پائے ہیں چونکہ چالیس پنتالیس منٹ جو ہم نے بات چیت کر لی اور یہ ایسی بات چیت ہے اگر یہ چھیڑے جو کہ ہم نے چھیڑ دی پھر یہ گھنٹوں چکتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک literary festival کیا تھا پورے پورے دن سیشن ہوتے تھے سادواد آپ کا اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ سیشن جو ہیں وہ incomplete ہیں کیونکہ ایک گھنٹے میں کتنی بات ہو سکتی تھی ایک سیشن میں میں چلتے چلتے خاص طور پر جو جس نوول کی بات کی ڈاکٹر سنگیتہ شرمہ نے بھی آپ کا نوول پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا ایک تو میں سلو ریڈر ہوں دوسرا مجھے محسوس ہوا کہ یہ نوول ڈائجسٹ کرنے والا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سرسری پڑھا اور گزر گئے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکر گزار ہیں دھنیواد ہیں کہ آپ نے وقت دیا بات کہیں سے تو شروع ہوئی نہیں آپ نے جیسے کہا آپ نے اتنا سب پہ آپ نے سوچا ایک گھنٹے کا ٹائم نکالا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور آپ بہت اچھی گمبیر باتیں ہی کرتے ہیں اگر ادروائز بھی اپنے چینل سے اور آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سادو بات آپ ایسے لکھتے ہی رہیے اور ہمیں انسپائر کرتے رہیے اور حلیمہ جی بھی اپنے طریقے سے کونٹیبیوٹ کرتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا ایک بار پھر سے آپ کا ٹیک کے سب ہی آڈینسز کا میرا اور ہم سب کی طرف سے بہت بہت آباد شکریہ بہت بہت شکریہ بات چیز سنی آپ نے ڈاکٹر سنیل شرما اور ڈاکٹر سنگیتہ شرما جی کی اور بڑی ہی گہری باتیں ہیں مگر ہم نے کوشش کی کہ آج کی کنورسیشن میں ان گہری باتوں کو بہت آسان کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آسانیوں کی آپ کو بھی عادت پڑ چکی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر بڑی عام سی بہت شاہ میں آپ تک گہری بات اور گہری سوچ پہنچائے تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہمارا مقصد پورا ہو گیا